اسلام علیکم دوستو کیسے ہیں آپ سب امید کرتا ہوں خیریت سے ہوں گے ویڈیو پوری دیکھئے گا اگر اچھی لگ گئے اور پسند آئے تو لائک اور سبسکرائب لازمی کر گئے جائے گا چلیں جی شروع کرتے ہیں ہم آج کی ویڈیو تو میں نے ابھی صبح صبح پر آیا میں نے کہا چلیں آج کی روٹین میں اپنے دوستوں کے ساتھ بھی شیئر کرتا چلوں آج میں نے آج ابھی ان کا دھانا پانی ویڈیو نکالیں گے سب کو دھانا پانی ویڈیو ڈالیں گے ساتھ ساتھ میں آپ کو بھی بتاتا جاؤں گا کیا کیا ہم ڈال رہے ہیں کیا کیا نہیں ڈال رہے ہیں اور کتنا کام ہے وہ تو سب آپ لوگ دیکھ ہی لیں گے اور میں بہت مشکل ہے یقین میں نے صرف آپ کے لئے ہو رہا ہے سب کچھ چلیں جی شروع کرتے ہیں جی یہ میں ذرا ان کا بھی جو ان کا کلکہ پڑا ہے سارا دھانا وغیرہ اور پانی وغیرہ یہ سب کچھ باہر نکال لیتے ہیں تاکہ اس کو بھی ہم لوگ صاف سوپ کر کے اس کے بعد اصل میں یہ ہے کہ اندر کی جو صفائی ہے وہ میری ہوتی ہے تقریبا ہر ہفتے سے مطلب کہ ہفتے میں آٹھ دن ہو گئے آٹھ سے دس دن کے بعد اس کی میں صفائی کرتا ہوں باقی یہ جو دھانا ہے اس کو میں ایک ہی پرانت میں کٹھا کر کے اس کو سارا میں صاف سوپ کر لیتا ہوں ہوا وغیرہ مار کے پوک مار کے جس طرح تو یہ سب کچھ سارا دھانا کٹھا کر کے سب کا جس جس کا بھی ہے یعنی کہ جتنے برڈز ہیں سب کا دھانا نکال کے ایک ہی پرانت میں ڈال کے اس کے بعد سارا کٹھا کر لیتا ہوں باقی ان کا بھی نکال لیتے ہیں ساب کا ایک ساتھ ہی پانی بھی اور دانا بھی کیا آپ کو پتہ ہے اور سنگل سنگل کیجز میں تو یقین منہ اتنا ٹائم لگتا ہے نا جسی کوئی حد ہے سب کا پانی دانا نکالنا پڑتا ہے پھر چینج کرنا پڑتا ہے بہت مشکل ہوتی ہے بہت مشکل ہوتی ہے پھر ان کو سب سے بڑی بات کہ ان کے پانی والے برطن دھونے پڑتے ہیں مل مل کے کیونکہ ظاہری بات ہے اگر آپ نے ایسی طرح رکھ دیئے تو ان میں کائی جم جاتی ہے اکثر آپ نے دیکھا ہوگا بہت سارے بریڈر ہیں وہ نہ تو دھوتے ہیں نہ کچھ وہ انہوں نے بس ہلکا سا ہنگالا اور اس کے بعد ایسی چھوڑ دیا تو اس طرح نہ کیا کریں جس طرح ہم اپنے لئے استعمال کرتے ہیں اسی طرح ہی آپ لوگ پرندوں کے لئے بھی استعمال کیا کریں ہر چیز ساف ستری دھوکے تاکہ وہ بھی بچارے آخر ہم نے انہی سے بریڈ لینی ہے ہم نے انہی سے پیسے بھی کمانے آپ لوگوں نے تو آپ لوگ اسی طرح کیا کریں ہم تو خیر شکین ہیں میں تو شکین ہوں لیکن جو بریڈر ہے اس سے یہ ریکویسٹ ہے کہ آپ پلیز اسی طرح کیا کریں ان لوگوں کا بھی ان کا بھی خیال لکھا کریں تاکہ یہ بھی بچارے ہیں میں ادھرہ اس کو بھی یہ دیکھیں اب مل مل کے اس کو ساف کرنا پڑتا ہے کے لئے پھر میں نے چھوٹے بھائی کو بلاتا ہوں چل بھائی تو آکر کیمرہ پکڑے تاکہ میں یہ جلدی جلدی ساف کرنوں ان کو سب کو تاکہ یہ دیکھیں چیک کریں اس میں یقین مانے بہت میند لگتی ہے اور سنگل کیجیس کا تو بہت ہی زیادہ بہت زیادہ مسئلہ ہوتا ہے یہ ہے کہ میرا جب بڑا سیٹ اپ بن جائے گا تو پھر میں ہر کسی کی چھوٹے چھوٹی کلونیاں بنا دوں گا تاکہ وہ دیکھنے میں بھی اچھی لگیں اور مجھے دانے پانی رکھنے میں بھی کوئی ٹینشن نہ ہو ایک اس طرح کی بڑی کلونی بناوں گا جس کے اندر یہ سارے پورشن کے جائیں گے باقی جو ساری ہوں گے وہ چھوٹے چھوٹی کلونیاں ہر چیز کی انشاءاللہ تب میں نیو انٹری بھی بہت ساری کروں گا اور آپ لوگ بھی مجھے ساسا بتاتے رہے ہیں کہ کیا کیا اور مجھے رکھنا چاہیے جو جو آپ کہیں گے وہ انشاءاللہ انشاءاللہ لنے چاہتا ہوں ہم سب رکھیں گے لیکن زہری بات ہے آپ لوگ کے شوق کے لئے رکھ رہا ہوں میں تو آپ کی مرضی کا برڈ رکھنا ہے یہاں پر جو آپ لوگ کہیں گے دیکھیں گا یہ دانے والا بھی اس میں بھی تھوڑا سی کائی جمری تھی میں نے کہا دانے والا بھی دھوک ہے ذرا اس کو رکھ دوں گا ابھی دھوک کے اندر ابھی سوک جائے گئی ہے جس کے اندر مکہی وگرہ رہتا ہوں اور باقی کلونی کا تو برطن آپ کو پتا ہے کتنا گندہ ہوتا ہے ظاہری بات ہے اگر ان کی ٹانگیں وگرہ جاتی ہیں اندر اور اوپر کوئی برٹ بیٹھے اور وہ بیٹ کر دے تو یہ سب پانی بہت زیادہ گندہ ہو جاتا ہے تو بہتر یہ ہی ہے کہ اس کو اسی طرح ساف کریں جیسے آپ اپنا پانی پینے کے لئے گلاس دھوتے ہیں چلیں یہ دیکھیں میں ادرہ ادرہ ان کو ساف کر لوں دانے کو یہ سب کا اکٹھا کر کے ساف ہوتا ہے یہ میں آگا چلیں میں اس کو بھی ساف کر کے یہ ہوگا کہ جتنا ہوں یہ چاہیے ہوگا اتنا میں اور ملا دوں گا اس کے اندر باقی سارا کا سارا یہ ہی آجے گا دانا کیونکہ یہ زیادہ نہیں کرنا اسی طرح پھوک مار کے اس کو ساف کرنا پڑتا ہے سارا دیکھیں یہ دیکھیں شوک کریں یہ ساف ہوگئے سارا چیک کریں اب یہ دیکھیں علاقہ میں نے کتنا سارا نکالا تھا جبکہ یہ صرف ہاف کب بنا یہ دیکھیں اب میں اس کے اندر وہ چیز ملا رہا ہوں جو ملا کہ یہ زیادہ کھاتے وہ چیز پھر اس کے اندر آپ اور ڈال کے آپ اس کا دانا پورا کریں تاکہ یہ ہوگا کہ ان کے پاس دوبارہ سے پورا ہو جائے گا انتظر یہ اس کے اندر آجائے گا اس میں سے دبل ہم لوگ مکس کر کے دبل کر لیتے ہیں تاکہ بھائی کلونی کے اندر آپ کو پتا ہے کہ دو برتن رکھتا ہوں میں میں کیا ہر کوئی رکھتا ہے جتنے بھی رکھنے والے ہیں سب کوئی پتا ہے کہ دو رکھنے چاہیے برتن کلونی کے اندر خاص طور پر باقی جو باقی ہوگا رہا تو باقی تو چلتا رہتا ہے سب کا چلیں جن کے اندر بھی ہم لوگ پانی ہوگا چین کر لیتے ہیں پانی اللہ برتن بھی دھو دیتے ہیں وہ رکھ لیتے ہیں باقی میرے پاس جو نیو برڈ ہے تھے ان کو تو میں لگا رہا ہوں ویٹامین نا ڈیلی کے پیسیز پہ کیونکہ یہ تو نیو آئے ہیں باقی سب کو تو میں لگا چکا ہوں لیکن جو نیو ہیں ان کو لگا رہا ہوں تو میں دو دو طرح کے پانی ڈال رہا ہوں یعنی جو جن کو میں لگا چکا ہوں ان کو نہیں لگا رہا ویٹامین اور جن جو برڈ میرے نیو ہیں جیسے کہ آپ دیکھ رہے ہیں ایکزیبیشن ہو گیا یہ میرا وائلٹ کا پیر ہو گیا ان کو بھی اور ڈو کو بھی یہ دیکھیں اچھی طرح اس کو مکس کر کے آپ سب اس میں یہ صرف اتنی سی میں نے بنائی ہے تاکہ ان کا بس پورا ہو جائے یہ ہے کہ دیکھوں گا اینڈ میں اگر بچا تھوڑا سا تو کلونی کے اندر بھی پانی کے ساتھ مکس کر دوں گا تھوڑا سا اگر بچا تو نہیں تو بس یہ ان دونوں کا سب سے ضروری تھا ان کا باقی ہوگو کا بھی آپ کو پتا ہے لگ چکا ہے سب کو لگ چکا ہے یہ ہے کہ یہ دیکھیں باقی اس کے اندر ایکزیبیشن ہے اس کا بھی پیر نہیں ہے اور یہ ہوگو روموں کا ہے تو ان کے اندر سیمپل پانی اور یہ میرا کبوتر کا آگیا کہ اس کے اندر بھی اسی اتنا ہی ہے یہ دیکھیں یہ سیمپل پانی ان کو ان کو میں نہیں لگاتا کچھ بھی کیونکہ یہ ایک چک دفعہ لگا دیا ہے اور ویسے بھی آپ کو پتا ہے ابھی سردی تو آئی نہیں ہے اتنی زیادہ تو جتنا لگایا ہے اتنا ہی بہت ہے باقی جن کو لگانا تھا یعنی کہ وائلیٹ ہیں اور ڈاو ہے میری ان کو میں لگا چکا ہوں چلیں جی اب یہ دیکھیں تھوڑا سا بچیا تھا میں نے کہا چل میں اس میں بھی ساتھ ہی ڈال ہی دیتا ہوں ویسے انڈے آ تو گئے ہیں تقریباً کے اور میں نے جب میں نے ویڈیو بنائی تھی آپ سب کو دکھایا تھا اس میں کسی میں ایک تھا تو کسی میں دو تھے اب ماشاءاللہ سے میں نے کل ہی دیکھا ہے شام کے ٹائم میں ویسی آیا تھا چیک کرنے کے لئے نا تو میں ایسے دل کیا ہوں نے کہا چلیں میں چیک ہی کرلوں دیکھا تھا ماشاءاللہ سے انڈے تو کافی سارے آگئے ہیں اللہ کے شکر سے لیکن بس ڈر ہے یہی کہ گرمی ہے ویسے میں نے کولر تو لگا دی ہے ابھی لیکن مجھے ڈر ہے بس اللہ خیر کہ اپنا کرم لکھے بس کہ نا یہ نکل آئے ہیں بس بچے کوئی پریشانی نہ ہو پھر انشاءاللہ میں آپ کو بچوں کا شوق بھی کرواؤں گا اللہ نے چاہا تو یہ باقی یہ کبوتروں کو بھی ڈال دیتے ہیں تاکہ یہ بھی اپنا دانہ اٹھا لیں یہ بھی بچارے بھوکے ہوں گے تو اصل میں میں یوں ہی بھار بھار ہی ڈال دیتا ہوں پہلے رکھتا تھا میں اندر باقی انشاءاللہ مجھے ایک اور بھی پیر ہے ایک بھائی نے کہا ہے کہ جی آپ لے جائیں پیر تو وہ بھی انشاءاللہ میں بہت جلدی لے کر آؤں گا اور آپ لوگوں کو اس کا بھی شوق کرواؤں گے لگے ان کو کھول دیتے ہیں آتا دیکھئے گا ان کو شیک کریے گا یہ دیکھ کے پغل ہو جائیں یہ دیکھیں ماشاءاللہ 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 اب یہ سیٹ ہو گئے ہیں یہ دونوں فیمیل ہیں ان کا بھی کچھ نہ کچھ کریں گے جلد انشاءاللہ کوئی تو ان کے ناب کی ملے گی فیمیل دیکھیں شوق کریں چار دونوں اٹھا رہے ہیں ماشاءاللہ ماشاءاللہ باقی یلو کا کلر چیک کریں یہ تو ابھی نکھر آئے گا جب یہ کریز کھائے گا اس کے بعد یہ اپنے پر ساف کریں گے سارا تب اس کا کلر نکھرے گا اصل تو تب چلے گا یہ کیا چیز ہیں کیا نہیں اسی طرح ہی ہیں یہ باقی یہ ڈب بیٹھی ہے انہوں نے بھی ٹوکری مل لی ہیں چلیں جی آج کی ویڈیو یہی تک تھی ناخیار رکھے گا دعاوں میں یاد رکھے گا چلا ملتے ہیں کل اللہ حافظ